اسلام علیکم بچوں تو بچوں آج ہمارا جو ہے چپٹر نمبر سکس ہے جو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو چپٹر نمبر سکس ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت جو ہے ثقافت اور کلچر کا مفہوم اور اہمیت کیا ہوتی ہے تو کسی بھی قوم کی شناکت اس کی ثقافت سے کی جا سکتی ہے کسی قوم کے افراد جب متوں سے جو ہے ایک سرزمین پر ملچل کر رہتے ہوں تو اس کے ہاں وہاں مشتر کا قدر ہے اس مورواج اور انداز زندگی جو ہے وہ آئلی قوانین تفریحات کھیل فنون و لطیفہ اور مجلد زندگی حصول دیکھے جاتے ہیں یہی خصوصیات اس جو ہے وہ قوم کو دوسری قوم سے مختلف اور ممتاز بنا دیتے ہیں اس قوم کے افراد اپنی انہی خصوصیات سے لگاؤ رکھتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوں میں وہ اپنی پسند کے مطابق روئیوں کو مستحکم کرتے رہتے ہیں اور فنون و لطیفہ شائری مصوری فن موسیقی خطاتی اس زبان کو پروان چڑھاتے ہیں اور بطریج اپنے رہنس ہیں رسومات لباس وغیرہ کو ارادی اور غیر ارادی طور پر اپنے زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں یہ تمام اناثر مجموعی طور پر ایک کلچر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تہذیب و کلچر کی صورت انہی اناثر پر دنیاد رکھتے ہوئے بردی ہیں یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی مختلف قوم میں بڑی حد تک اپنی اپنی جلگانہ ثقافتی خصوصیات رکھتی ہیں کوئی قوم جتنی پرانی تاریخ کی حامل ہوتی ہے اس کے کلچر ثقافت اتنی ہی مضبوط اور ہماگیر ہوتی ہے ثقافت کا یا کلچر کا مستقل جو ہے وہ مسلسل ایک ارتکاہ ہوتا رہا ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے ثقافت یا ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک جگہ پر رکھ سکتا ہے نہیں اس کے اندھر اپسکاہ سے مرات ہے تبدیلی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اگر انہی تبدیلی ہیں جو یہ جورونما ہوتی رہتی ہیں تو یہ ایک فطری عمر ہے ان کو ہم روک نہیں سکتے اور ایک علاقے یا قوم کی جو ثقافت ہے وہ دوسرے علاقوں اور قوموں کی ثقافت کا بھی اس کے اوپر نمائے اثر پڑتا ہے ثقافت کے لغنمانی کسی شہ یا ذات کی جو ہے وہ جسمانی نشنما اور اسلاع کے ہیں فرد کسی قوم کی ثقافت کی بنیادی اقائی ہے افراد مل کر اپنے مقاصد قدروں اور حصولوں کا تیین کرتے ہیں اور ایک وسیع علاقہ یا ایک بڑی قوم میں چھوٹی چھوٹی زیلی علاقہی ثقافتیں بھی موجود ہوتی ہیں اور جو مل چل کر ایک بڑی مرکز ثقافت کو تکیر دیتی ہیں اسی طریقے سے ایک مفقر ہے جن کی تعریف ہے اس کے حوالے سے ثقافت کے حوالے سے کہ ثقافت اور یعنی کہ ایڈرڈ ٹال کر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثقافت یا کلچر کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون قائد قوانین اور اس میں روائش سے ہوتا ہے اور انسانوں کے افکار و مال سے بھی مطلق ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں آگے دوسری اور جگہ پہ کسی اور جو ہے مفقروں کی مطابق ثقافت کی ایک اور طریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ثقافت محول کا وہ حصہ ہے جو انسان نے تشکیل دیا ہو یعنی ثقافت کون بناتا ہے انسان خود بناتے ہیں ہم لوگ خود اسے بناتے ہیں جو چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کرتے جاتے ہیں وہ ہمارے ثقافت اور مسلسل اس پر عمل درامت کرتے ہیں تو وہ ہمارے ثقافت کا حصہ ہوتی جاتی ہے ثقافت ایک کل ہوتی ہے اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی اور غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑتی ہے اور یوں ان لوگوں کے اقائد رسمرواج علومہ فنون اور جو ہے ترمی سندگی جو ہے اس میں یہ شامل ہوتی ہے اور معاشرتی رویہ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ ثقافت جو ہے وہ پروان چڑتی ہے تو آج ہم بس جس یہی دیکھیں گے کہ ثقافت اور کلچر ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں آتی ہیں کیا وہ ہم نے اب دیکھی ہیں تو کل ہم مزید جو ہے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے موسیقی